اتنی دیر تک یہ کچھ نہیں ہو سکتا میرا بھائی جب تک یہ ان سے زبردستی نہ لے یہ ہمیں زبردستی کشمیر لینا پڑے گا وہ کوئی ایسے نہیں دے گا کشمیر زبردستی آپ یہ بتائیں کہ ہم کشمیر لے بھی لیتے ہیں لیٹس پوز وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ صرف ایک منٹ کی خموشی اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم بکواس باندھگار لیتے ہیں آپ جو مرضی کرتے رہو باس یہ بات ہے اتنی دیر تک کشمیر ہمارے بھائی ازاد نہیں ہو سکتے بھائی کو بھائی کے لیے لڑنا پڑتا ہے آج کل دیکھ لیں کوئی پانچ دس مرلے کا مکان ویسے نہیں دیتا تو کشمیر کیسے دے گا کوئی آیا اوائی سی کو تین سال بعد یاد آیا ہے کہ یہ ایشو کو ہم اس میں انڈیا کو بلائیں دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ آٹ یہ ایک لوجیکل بات ہے کہ تین سال بعد یاد آیا ہے وہ تو پوری خطے میں بدماشی کر رہا ہے اور اس کی بیگ پہ آپ کو پتا ہے کہ مرکہ ہے ٹھیک ہے میرا نہیں خیال کیا ہوا ایسی میں انڈیا پہ کوئی پریشر پڑے یا وہ ماشی کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا جونسا ہے پورے خطے میں پاور میں کیوں اپنے آپ کو صفحہ ہسی سے ختم کرنا چاہتا ہے یہ وہ ہمیں موقع نہیں دے رہا ہم ان کو موقع دے رہے گا اپنے آپ کو ٹھیک کر لو صدھار لو سمجھ لو ٹیبل ٹوک کر لو بار بار موقع دیتے ہیں وہ انڈیا کشمیر میں کام کر رہے ہیں کون لوگ ہم لوگ ہم لوگ نہیں انڈیا کی حکومت کشمیر میں کام کر رہی ہے ہم لوگ یہاں پہ کچھ نہیں کر رہے گپیں لگا رہے ہیں ہم جمہو اینڈ کشمیر میں جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے آرٹیکل تری سیونٹی جو انڈیا نے ہٹایا اس کے اگینس ہم ایکشن لیں گے آپ مجھے بتائیں کہ اس معاملات کو یہ میٹنگ کو کیسے دیکھتے ہیں کوئی اثر پڑے گا انڈیا میں میرا بھائی دیکھیں جبکہ میں نے ہوش سمال لیا ہے یہ اجلاس ہوتے ہیں یہ اتجاج ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ حکمران کچھ نہیں کر سکتے اتنی دیر تک یہ کچھ نہیں ہو سکتا میرا بھائی جب تک یہ ان سے زبردستی نہ لے یہ ہمیں زبردستی کشمیر لینا پڑے گا وہ کوئی ایسے نہیں دے گا کشمیر زبردستی آپ یہ بتائیں کہ ہم کشمیر لے بھی لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو کشمیر ہے دیکھیں آپ کی ہمارے جذبات مسلمانوں کے ساتھ جھوڑے ہیں اس میں کوئی شاک نہیں لیکن ہمیں ضرورت ہے لوجیکل بات کرنے کی ہم کشمیر لے بھی لیتے ہیں جو ہمارے پاس کشمیر ہے وہ بہت اچھے حال میں ٹھیک ہے یار پاکستان بھی تو اسی حال میں ہے جیسے وہ ازاد کشمیر ہے تو یہ کشمیر آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے یہ حکمران کوئی ٹھیک آئے یہ ہمارے حکمران ٹھیک ہے یہ OIC کی جو میٹنگ ہے کوئی فرق پڑے گا اس سے انڈیا یار پہلے بھی تو ہوئے ہیں کتنے اجلاس OIC کے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا نہ یہ کچھ کار سکتے ہیں یہ سارے اسلامی ملک جو مرضی کار لیں کچھ نہیں ہو سکتا اتنی دیر تک کچھ نہیں ہو سکتا انڈیا کے اگنس کچھ نہیں ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیوں وہ یہودوں سارا ساری کٹھے ہیں یہ یہودی حسائی یہ سارے یہ جتنے بھی ہیں ہندو یہ سارے ہیں یہ دیکھیں یہ پچھلے دنوں عمرانہ آیا جی عمرانہ نے یہ گروہ نانا کا مندر کو کیا جی ٹھیک ہے جی گردوارہ جو ہے اس نے کیا مسجد کون سی بنایا ہے تو تو مسلمان ہے تو تو مسلمان ہے تو مسلمانوں والے کام کرے تو پھر سر ایسے تو دیکھیں انڈیا میں بھی مسجدیں نہیں بنے گی وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے مسجد نہیں بنانی یہ تو بات دیکھیں اس سے میں ڈیس اگری کرتا ہوں چلے آپ یہ دیکھیں ہم جو ٹاپک ہے وہی رہتے ہیں ہاں اسی ٹاپک ہے یہ دیکھیں کشمیر ہے نا یہ جنگ سے آزاد ہونا ہے بلکل جنگ کریں سارے مسلمانوں کو کہہ دیں کہ یار ساری کٹھے ملک ہوئے نا تو کرو اسے لٹاؤ ذرا ایٹم بام سیدھے کرو ایٹم بام کس لیے ہیں تو وہ ان کے پاس نہیں ہے ہے تو نکالیں وہ بھی پھر تو نقصان دو شاید ہمارا زیادہ نقصان ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوگا ہم زندہ بھی ہیں ہم مار کے بھی زندہ ہے ہمارا نقصان تو ایک ذرہ نہیں ہے نقصان تو ان کا جو ہندو درتے ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں مسلمان موت سے نہیں ڈرتا انہیں کہیں نا حکمرانوں کو ایک دفعہ کر کے دیکھیں یہ حکمرانوں کی عیاشیاں ہتم ہوتی ہیں ہمارے حکمران مسلمان نہیں مسلمان ہے تو پھر وہ کیوں ڈرتے ہیں ایمان بڑا کمزور ہے ان کا کمزور اس لیے ایمان ہے پچھلے دنوں حتم نبوت کا ہوا انہوں نے کہا ہم بوکے مار جائیں گے یہ بوکہ مرے گا یہ ہم بوکے نہیں مریں گے ایک دفعہ جنگ تو کر کے دیکھیں یہ مارے جائیں گے اللہ کے فجل و کرم سے ایمارہ جذبہ ایمانی ہے ایمانی جذبہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں جب انہوں نے تلوار نکالی سارے پیچھے آٹ گئے تو ایک دفعہ نکلنا پڑے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں جہاد کو بھی لازم قرار دیا گیا بلکل بلکل تو جہاد ہوگا تو کشمیر ازاد ہوگا فلسطین ازاد ہوگا یہ دیکھیں یہ افغانستان بیس سال بعد امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں لیکن انہوں نے اپنا مطلب بھی وہاں سے پورا کر لیا ہے کچھ نہیں مطلب پورا ہوا کچھ نہیں مطلب پورا ہوا یہ مسلمانوں کو تباہ کرنے آئے تھے تھوڑا سا رکھتے اور جذبات بھی کافی رکھتے ہیں اس لیے تھوڑا سا آپ نے افغانستان کی بات کی وہ امریکہ سے لڑتے رہے لڑتے رہے بڑا زبردست لڑتے رہے بیس سال لڑے ٹھیک ہے اور امریکہ سے نہیں لڑے اٹھارا ملکوں سے لڑے اٹھارا کی بجائے آپ سو ملکوں سے لگا لیں لڑائی ختم ہوئی تو ساتھ ہی وہ انڈیا کی فیور میں چلے گے انڈیا کے ساتھ ان کی تجارت سارا کچھ ہو رہا ہے پھر یہ کیا ہے مطلب ایک طرف ہم کہتے ہیں اسلام 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 دوسری طرف پھر ہم یہ بھی کرتے ہیں دیکھیں جی یہ تو مجبوری ہیں یہ ایک میں آپ کو ایک بات بتاؤں پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں وہ تلق بناتا اچھے یہاں پہ کیوں نہیں یار دراصل ان کے آپس میں بڑو بڑوں کے ہیں یہ سارے اپنے مطلب پرست ہیں یہ میں کہتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح کی میربانی ہے کہ وہ ہمیں پاکستان دے گے آج کل کا حکمران پاکستان کو بچا ہی نہیں سکا بنانا دور کی یہ ساری باتیں ہیں میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا میں اب اس کے سخت خلاف ہوں اس لیے خلاف ہوں میرا اس سے کوئی نہیں ہے یہ میں نے دیکھا عمرانہ صاحب بڑی باتیں کرتے ہیں میں ایک کروڑ نکری دوں گا پچاس لاگر جھوٹ صادق اور امین ہو سکتا ہے جو پرویز الائی کو کہتا ہے یہ ڈاکو ہے اسے وزیرحال ہمارینا دراصل یہ جو ہے انٹرنیشنل میڈیا ہم نہیں جاتے کہ کسی پاکستان کے کسی بھی حکمران کے بارے میں غلط بات کی جائے جو ہمارا ہی ایمج خراب ہوگا میں ٹاپک پہ آتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ آرٹیکل تھری سیونٹی لگا کچھ کیا تو نہیں وہ کچھ بھی نہیں کار سکتے وہ صرف ایک منٹ کی خموشی اختیار کار سکتے ہیں کہ ہم بکواس باندھ کار لیتے ہیں آپ جو مرضی کرتے رہو باس یہ بات ہے اتنی دیر تک کشمیر ہمارے بھائی ازاد نہیں ہو سکتے بھائی کو بھائی کے لیے لڑنا پڑتا ہے آج کل دیکھ لیں کوئی پانچ دس مرلے کا مکان میں ایسے نہیں دیتا تو کشمیر کیسے دے گا کوئی ہم باگنے والے نہیں ہیں ہندو تو موت سے ڈر کے باگ جاتا ہے انہیں کہیں ایک دفعہ کریں تو ہمارے حکمران ڈر پوک ہیں یہ غلام ہیں یہ ویسے کہتے ہیں یہ ابھی تک ذینی طور پر غلام ہیں یہ امریکہ کے غلام ہیں جو اوپر سے آتا ہے انہیں وہی کرتے ہیں اچھا سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور آپ کے جذبات کو دیکھ کر بھی مجھے صرف ایک لائن میں لاز میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ حل کیا ہے اور دوسرے نمبر پہ کہ جو کشمیر ہے کیا وہ صرف ہم ایسی پروگرام کرتے رہیں گے اور ایسی مسئلے چلتے رہیں گے یہ تو ساری زندگی ہو گئی یہ اسی طرح پروگرام ہوتے رہے سنتے رہے بھائی اس کا واحد حل ہے انہوں حکمرانوں سے نہیں ہوتا کوئی سنسیر جب حکمران آئے گا جنگ کرے گا تو ہوگا حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے مربع میٹر پہ سب سے بڑے حکمران رہے اتنی زمینوں پہ حکمت کس لیے کی میری جان جذبہ ایمان نہیں تھا اور انصاف تھا ادھر تو بے ایمان ہیں سارے انہیں تو اپنی دولتوں کا پڑا ہوا ہے اتنے اتنے بڑے محلوں میں رہتے ہیں بھائی حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے انہوں نے کیسے زندگی گزاری اور میں قائد اعظم احمد علی جناہ کا پچھلے دنوں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے جس نے چائے پی نہیں ہے گھر جا کے پیئے اجلاس میں کوئی چائے نہیں ہوگا کوئی کچھ نہیں ہے یہ ادھر پیٹرول فری ہے انہیں بجلی فری ہے ہر چیز تو فری ہے اگر پروٹوکول کی بات کی جائے وہ تو لمبا چوڑا ہے وہ بات کہیں اور چل جائے گی خیر بہت اچھا لگا سار آپ سے بات کر کے اسلام علیکم آپ کا نام محمد یونس چوہان جی محمد یونس چوہان کیا کرتے ہیں میرا پروپرٹی کا وزنس ہے میں آج جسے ٹاپک پر ویڈیو رکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈیا کو تین سال ہو چکے ہیں جمہوینڈ کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹ آئے اب انہوں نے بقاعدہ طور پر سیلیبریٹ کی ہے اس چیز کو کہ جی تھرڈ اینیورسٹری جیسے کہتے ہیں وہ سیلیبریٹ کی ہے اسی موقع پر OIC جو کہ اسلامی ادھاد ہے پوری دنیا میں اسلامی کنٹریز کا انہوں نے میٹنگ بلائی شاید تو تو آپ کوسٹن یہ ہے کہ کیا انڈیا کو اس میٹنگ سے فرق پڑے گا جس کے اندر انہوں نے پہلے ہی انانس کر دیا کہ ہم جمہوینڈ کشمیر کے حوالے سے پریشر ڈالیں گے انڈیا پر نمبر بان تو یہ ہے کہ محترم کے آیا OIC کو تین سال بعد یاد آیا کہ یہ ایشو کو ہم اس میں انڈیا کو بلائیں دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ آٹ یہ ایک لوجیکل بات ہے کہ تین سال بعد یاد آیا یہ ہم بات نہیں کرتے کہ درد یا دکھ یا جوب یا غلط یا صحیح وہ ایک الیدہ ٹاپک ہے لیکن تین سال بعد کیوں اب دیکھنا اب برما میں کیا ہوا فلسطین میں کیا ہوا یہ OIC کو نظر نہیں آرہا اور دوسری بات ہے یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ تو پوری خطے میں بدماشی کر رہا ہے اور اس کی بیگ پہ آپ کو پتہ کہ امریکہ ہے ٹھیک ہے میرا نہیں خیال کہ OIC میں انڈیا پہ کوئی پریشر پڑے ماشی کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا جو انسا ہے پورے خطے میں اس نے پاور میں بلکل پاور میں ہے انڈیا کیونکہ اس کو شیرباد ہی امریکہ کی ہے تو اس ویسے وہ جو ہے میرا نہیں خیال کہ وہ پریشرائز ہو تو ہمیں بھی چائنہ کی سپورٹ ہے تو پھر ہم کیوں نہیں کچھ کر پا رہے ہیں سار چائنہ جو ہے وہ کھل کے ابھی سامنے آئی نہیں نہ رہا دیکھیں نا وہ اپنے فیدہ میں جو ان کی ٹریڈ یونٹ ٹریڈ زون ہے یہ تائیوان کا اب اس کے پیچھے پڑھا ہوئا ہے کہ وہ میں نے واپس لینا ہے آپ کو پتہ ہے جو تازہ صورتحال ہے میڈیا پہ بھی سب کو اپنا میرا خلا گائی ہے اس بات کی اور دوسری اگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ اوائی سی کوئی مصور رول دا کر سکے اس کے لیے جو یونائیٹیڈ نیشن جو ہے نا وہ بہترین پریڈ فارم ہے اس کی طرف یہ رجوع کرنا چاہیے جو یونائیٹیڈ نیشن کہتی ہے اس فیصلے کو ماننا چاہیے دونوں ممالکوں انڈیا اور پاکستان جی بلکل اس فیصلے کو بلکل ماننا چاہیے اور اوائی سی کو چاہیے یونائیٹیڈ نیشن کو پریشرائز کرے ٹھیک ہے تاکہ وہ اب انڈیا کو پریشرائز کرے تو پھر اس کا کوئی مسئلہ کا حال نکل سکتا ہے باقی تو کشمیر تو ہمارا ٹھو ٹھنگ ہے جی اس کو تو جب تک ہیں وہ کوشش کرنی چاہیے انڈیا والے بھی یہی کہتے ہیں بلکہ یہ لائن شاید یہ جو لفظ ہیں یہ بھی انڈیا والوں کے ٹھو ٹھنگ جو ان سے کشمیر ان کا ٹھو ٹھنگ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو لازٹ میں مجھے یہ بتا دیں کہ ایک طرف پہ سعودیہ یا اگر یو اے کی بات کی جائے یا دوسرے اسلامی کنٹریز کی بات کی جائے انڈیا کے ساتھ دھڑا دھڑ ٹریڈ کر رہے ہیں مطلب انڈیا کے بغیر گزارہ بھی نہیں انڈیا کشمیر زون میں ٹریڈ کر رہے ہیں بلکل ایسے یا بڑے پروجیکٹ کشمیر زون میں آ رہے ہیں یہ ہے کہ جہاں پہ کسی ملک کا بینیفیٹ ہوگا ٹریڈ کے انڈیشن ہے وہ پلیٹ فارم یوز کرے نہ کہ انڈیا کو بلا گے تو وہ ایک فارمیلٹی ہے یہ جو ہونی ہے میٹنگ فارمیلٹی پوری اتجاز رکار کروائیں گے انڈیا پھر ویسے ہٹ ضرمی جو جیسے کر رہا ویسے کرے گا بہت شکریہ سلام علیکم آپ کا نام محمد عمران جا کرتے ہیں سیونٹی ہٹایا تین سال پہلے انڈیا نے اور اسے بقیدہ طور پر انہوں نے کل سیلیبریٹ بھی کیا کہ ہم نے کشمیر کے حوالے سے سیلیبریٹ کیا انڈیا نے اسی موقع پر اسلامی کنٹریز کا ایک اتحاد ہے جس میں تمام فارن منسٹر اسلامی کنٹریز کے آئیں گے اور جو انہوں نے تاثر دیا وہ یہ ہے کہ جمہ اور کشمیر کے حوالے سے ہم انڈیا پر 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 ایس کنٹریز واپس لگائیں کیا آپ لگتا ہے انڈیا کو کوئی لڑائی خود لڑنی ہوتی اگر آپ امسائیوں کا دائیں بھائیوں کا ریپینٹ کریں گے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا وہ ہمارے کشمیر میں پاکستان تو چلا ہی ہمیشہ ساتھ کے بنا پر ہے کبھی چائنہ کا کبھی امریکہ کا نہیں وہ تو دیتے مشکل گھڑی میں ہمارے وہ ساتھ کھڑے ہوتے لیکن جہاں پہ آج دو این ڈائی والے صاحب وہ پہ کوئی بھی نہیں آتا تو کہنے کہ یہ مقصد ہے کہ ہمیں اپنے حضور بازوں پر چیز حاصل جتنے بھی ملے ہیں وہ بس اپنا چکروں میں رہے ہیں بزنس مین آگئے کمایا پانچ سال پورے کیے آپ سے اگر یہ پوچھا جائے جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے جسے ہم ازاد کشمیر کہتے ہیں جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے جمہو اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے تو جو بنایا انہوں نے بنایا تو یہ دنیا کا تاثر دیا کہ یہاں پہ مسلم مالک کے علاوہ جو بھی غیر مسلم لوگ بستے ہیں یہاں پہ کہنے کا مقصہ پاکستان کے پرچن کے سالے سب ایک جیسے بین تو انڈیا میں بھی چار لاکھ کے قریب سے زائد مسجد یں آزادی ہیں وہاں مسلم کو اتنی آزاد ہے نہیں انڈیا میں یہ تو پوری ڈنیا جانتی جس میں کوئی بات ہے نہیں کہنے کا مقصد ہے حکمران میں وہ چاہیئے جو ڈو انڈ ڈائی والا صاحب آرمی چیپ کو اگر ڈائی ہو نہیں انشاءاللہ ایسے نہیں دونوں جنگیں ہماری ہوئی ہیں تو اس کے اندر ہمارا جذبہ اس طرح سے نظر کیوں نہیں آیا کیا ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں یا کیا جگہ نہیں مسلمان کا کبھی ایمان کمزور نہیں وہ سمجھ انڈیا کے ہمارے پر فورس زیادہ ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا میں کہتا ہوں سیویل نہیں ہوں آپ کے سامنے عام پبلک ہوں جب آرمی کی بار ہی سب سے پہلے بارٹر پہ آگے ہوں گے اپنے فوج کے ساتھ یہ چیز کا انڈیا کو علم نہیں ہے اس بات بیٹھ بات حل ہو جائے اس سے بیل محصر بات نہیں کیوں اپنے آپ کو صفحہ ہسی سے ختم کرنا چاہتا ہے وہ ہمیں موقع نہیں دے رہا ہم ان کو موقع دے رہے گا اپنے آپ کو ٹھیک کر لو صدھار لو سمجھ لو ٹیبل ٹوک کر لو بار 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 موقع دیتے ہیں ورنہ ایسی تو کوئی بار نہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ایسی جو ویوز ہیں لوگوں کے جو ہماری میڈیا دکھا رہی ہے اسے ہٹ کے بھی جو چیزیں سامنے آئیں گی آپ اور آپ کی شاید سوچ میں تبدیل لیا گی بہت کہا جو اسلامی کنٹریز مل کر ایک میٹنگ بلانے جا رہے ہیں جس میں انڈیا کو پریشر آئیز کرنے کی کوشش کی جائے گی کیا انڈیا پریشر آئیز ہوگا کشمیر کے حوالے سے بات کشمیر کے لیے اگر سوچا جائے تو زیادہ تو نہیں لیکن پریشر تو پڑے گا ان کے اوپر کیونکہ اسلامی ملک ہے ہمارا اگر مسلمان کوئی اچھا گھڑا ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ اس کی بینڈ بجے گی تو اتنے جیسے یہ بھائی جان نے کہا ہے کہ اگر فرق پڑھنا ہوتا یا کچھ اثر ہونا آتا تو اتنے سال پہلے نمبر پہ ستر سال کیونہ نے تین سال کی بات کی ہے میں ستر سال کی بات کرتا ہوں کہ ستر سال سے یہ ارگنیزیشن کی در تھی اور دوسر نمبر پہ برما میں جو مسلمان پر ہو رہا ہے فلسطین میں جو مسلمان پر ہو رہا ہے کیا اوائی سی نے ان چیزوں کو رکوا لی ہے جو کشمیر پر کچھ ہو رہا یا نہیں ہو رہا وہ لیدہ میٹر ہے جو کشمیر پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں سب سے اولی بات ملنی چاہیے جو ظلم ہو رہے ہیں ان کے اوپر ظلم کم کیے جائیں ظلم کس طرح کے ظلم ہو رہے ہیں ادھر اتنے پروڈیو بان رہے ہیں ٹھیک ہے ظلم ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ویڈیوز آتی ہیں ایسے تو سوشل میڈیا پر اور بھی بہت چیزیں آتی ہم انہیں اگر نہیں مان سکتے تو جمہ کشمیر کے بارے میں یہ میڈیا بتاتی ہے ہمیں تو آپ لگتا ہے کہ ہنڈر پر سنٹ ایسا ہی ہوگا ایک سوچنے والی بات ہے یہ انٹرنیشنل نیوز یہ کہہ رہی ہے ہمارے پاکستان کے اپنے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہ کشمیر میں بہت کام ہو رہا ہے وہاں پر دیمز بن رہے ہیں وہاں پر انفرسکچر پر کام ہو رہا ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں وہاں وہ پانی پہ کنٹرول کر رہے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے ڈیم لگا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو بات کی مجھے لاس میں بس یہ بتا دیں کہ ایک طرف جو اسلامی کنٹریز ہیں ہم سعودیہ کی بات کر لیں ہم دوسرے اسلامی یو اے کی بات جو ان سے ہم کر لیں وہ جمہو اور کشمیر میں جا کے پروجیکٹ کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ اور دوسری طرف وہ آئی سی میں بھی کھڑا ہے مطلب ایک طرف ان سے ہم بزنس کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ ہماری اپنی خامیہ نہیں ہماری یہ اپنی خامیہ جب ایک سائٹ پہ ہم اس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں ہم اس کو کیسے کریں